دوستو پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے کل اپنی ایک ریلی میں ایک اپنی پارٹی کے اجلاس میں یہ کہا اور یہ مانے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ نائنٹی نائنٹی نائن میں ایگریمنٹ توڑا تھا اور یہ ہمارا قصور تھا انڈین پارلیمنٹ میں یہ خبر دی گئی کہ پاکستان نے پانچ دماغوں سے آج جواب دے دیا ہے ہمارے دماغوں کا اس کے بعد پھر واشپائی صاحب لاہور تشریف لائے اور ہم سے آکے یہاں پہ معاہدہ کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معاہدے کے اخلاف ورزی کی اس میں ہمارا قصور ہے یہ ہی دوستوں دوست اب سوی کا ایک ویڈیو میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ پر ہنمنٹری اٹل بیاری باج فئی جب وہاں پر پاکستان میں گئے تھے تو وہاں پر سانتیب وارتہ ہوئی تھی اور اسی پر وہاں پر جو ہے وہ ایک بس بھی چلائے گئے تھی جس کے بعد سے بھارت اور پاکستان کے رشتے اچھی ہونے کے انمال لگائے جا رہے تھے لیکن اس کے بعد ہی پاکستان نے بھارت کی پیٹ پر کھنجر گھوپ دیا تھا اور اب خود نواز شریف نے یہ مانا ہے کہ اس ٹائم انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا تھا جو کی سانتی کے لیے بنائے گیا تھا دوستو انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ انہوں نے خود یہ توڑا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے کانٹیکس میں انفورچنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے وزرائے آزم کا مسئلہ ہے کہ وہ سچ تب بولتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا وہ سچ تب بولتے ہیں جب وہ جلوں میں ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں آتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے ہیں حکومت میں آ کے پھر ان کو ہر چیز کو چھپانا بڑتا ہے ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ لارجلی اس ملک کے اندر جو پاور ہے وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کے پاس نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مسئلہ مسائل رہتے ہیں اب نماز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ میری زندگی کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی اور میں نے یہ کامیابی حاصل کی کہ انڈیا کے سابق وزیر آزم اٹل بہاری باجپائی جو ہے وہ لہور آئے اور لہور آکے انہوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی ایگریمنٹ بھی ہوئے لہور ڈیکلیریشن 21 فروری 1999 کو سائن ہوا اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ امن جو ویجن فر پیس ہے وہ کیسے لے کیا سٹیبلیٹی کیسے لے کیا دونوں ملکوں کے درمیان اور یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو سگنیفیکنس ہے اٹل بہاری باجپائی کے لہور آنے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھارت پاکستان کی اگزسٹنس کو نہیں مانتا بھارت پاکستان کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ریاست تھی یہ ایک سٹیٹ ہے جو کہ کرافٹ کی گئی ہے آوٹ آف بگر انڈیا ٹھیک ہے سو وہ ہمیں اس طرح نہیں مانتے جس طرح ان کو ماننا چاہیے سو وہ ہمیں اپنی تسلط میں رکھنا چاہتے ہیں ہمیں دی وانٹو ٹو ٹریٹ اس لائک مالدیوز لائک سری لنکا لائک نپال اور بھٹان اور وہ چیز چاہتے ہیں پاکستان کی اشرافیہ یا جو الیٹ ہے ملیٹری الیٹ وہ چاہتی ہے کہ نہیں ہمیں ایک پیریٹی میں ڈیل کیا جائے ہمیں اس طرح ڈیل نہ کیا جائے اگر آپ ہمیں برابر ڈیل کریں گے تو تب ہم آپ سے بات کریں گے اگر برابر ڈیل نہیں کریں گے تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے یہ ایک پاکستان کا موقع پر شروع سے بہرحال یہ جو کوشش تھی اس وقت نماز شریف کی اگر یہ کوشش کا آرامد ہو جاتی اور اس وقت جنرل مشرف جو تھے جنہوں نے پھر بعد میں کارگل کا ڈراما کیا سارا وہ نہ کرتے تو آج پاکستان اور بھارت کسی اور طرف چل پڑے ہوتے اور آپ کا پتہ بی جے پی جو ہے وہ پاور میں تھی بی جے پی جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے پاکستان کے بارے میں کہا جاتا کہ کانگرس کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی بیکاوز کانگرس جو ہے وہ اس کے پاس اچھنا کانفرڈنس نہیں ہے کانگرس الیکشن تو جیت سکتی ہے لیکن کشمی اور پاکستان جیسے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی بی جے پی الیکشن جیتے یا نہ جیتے وہ فیصلے سارے کر سکتی ہے اور اب اگر وہ جیتے ہیں جیسے نریندرا موڈی صاحب دو دفعہ کنزیکٹیف جیتے ہیں اور تیسی دفعہ کے بھی چانسز ہیں تو وہ فیصلے کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے کشمیر بھی ایک فیصلہ کیا جو کہ یونی لیٹرل فیصلہ ہے ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے اور دی ہے جس کے اوپر ہم ویڈیو انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھئی نائنٹین نائنٹینائن میں جو کارگل واروس کو لے کے انہوں نے ذکر کیا انہوں نے بولا ہے کہ وہ ہم نے چیٹ کیا انڈیا کو جو پیس ایگریمنٹ ہے وہ ہم نے توڑا انڈیا نے نہیں توڑا کیا کہنا چاہیں گے ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے مطلب آپ نے بھی یہ سنا ہوگا جو انڈیا رات کے اندیرے میں وار کر دیتا ہے یہ کر دیتا ہے ملوہ انڈیا اٹیک کر دیتا ہے دیکھیں ہمارا اب مجھے پتا نہیں ہے بولنا چاہے گا نہیں بولنا چاہے ہمارے سننے ہمارے تک جو باتیں آتی ہیں اس میں اور ہم پڑھتے ہیں ریالیٹی میں فرق ہو سکتا ہے اور جہاں تک قوام کو اب لگتا ہے پاکستان میں کہ ایسا فرق ہے بلکل ہے کہ ہمیں بتایا کچھ جاتا ہے یعنی ہمارے ٹیکس پوک میں ہمارے سکول کے سلیبس میں جو چیزیں لکھی گئی ہوتی ہیں ان میں اور ریالیٹی میں کہیں نہ کہیں فرق ہے ہو سکتا ہے تو اسے پاکستان کی یوت یا پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کو نقصان نہیں ہے دیکھیں ہماری ایجوکیشن سسٹم پہ تو ویسے بھی اب بات نہیں کر رہے ہیں انٹرنیشنل ہمارا ایجوکیشن سسٹم ماننا ہی نہیں جاتا تسلیم ہی نہیں کیا جاتا جو سکولنگ لیول ہے پاکستان کی جو یوت ہے ابھی موجود جو صورتیال ہے کیا سمجھتے ہیں کون سا ایسا لیڈر ہے جس کے وجہ سے بہتری آ سکتی ہے نیبر کنٹری سے تھوڑا سا کمپیریزن کریں کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ڈویلومنٹ ہو رہی ہے ایکانومی ان کی بہتر ہو رہی ہے اس کی کیا ریزن ہے بھلے آپ امران خان کو لے ہیں نواز شریف کو لے ہیں زرداری کو لے ہیں مشرف کو لے ہیں جس کو لانا لے ہیں اس کو پورا اختیار ہے کہ اپنے پانچ سالوں کو مت پورے کریں جو اس کو بھی دینا دیتے ہیں اچھا شاید انڈیا یا کوئی بھی دوسرا کنٹری ہے اس کی یہی ریزن ہے بلکل ایسا ہے پاکستانی میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم تعلیم اچھی دیں تعلیم ہماری یہ ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو سکول بیجیں ٹائم سے اکیڈمی بیجیں ان کو تھوڑا شعور بھی دیں جو بھی مارکٹ میں نئی چیز ہے اس سے ان کو واقع کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ماری بیٹ جس میں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے نواز شریف نے بھری سبا میں یہ مانا ہے کہ ان کی طرف سے جو ایگریمنٹ ہوگا تھا اٹل بیاری باجوائے اور ان کے ساتھ سانتی کا وہ انہوں نے توڑا ہے اور اسی بجر سے جوہاں وہ اتنی بڑی جنگ ہوئی جس میں ایک ہجاروں جوہاں وہ سینک اور افسر مارے گئے دوستو پاکستان کی ہمیشہ سے یہ فدرت رہی ہے کہ وہ جب بھی کچھ ایسے سانتی بارتہ ہوتی ہے تو پے پیٹ پیچھے جو وہ کھنجر کھوپی دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اب بھارت نے اپنا رکھ بھی جوہاں وہ الگ کر لی ہے یعنی کہ اب بھارت نے اپنا رکھ سخت کر لی ہے کیونکہ بھارت کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ کسی پرکار کی ڈیل بھی ہوتی ہے سانتی بارتہ ہوتی ہے اب آچھے حالات ہوتے ہیں تو ابھی پاکستان کبھی نہ کبھی اپنے حالات ٹھیک ہونے پر بھارت کی پیٹ پھر کھنجر کھوپی دے گا